السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پنتن پاک کے سر کے آپ کو خیر و آفیت سے رکھے آمین دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کعبہ شریف کے اندر کی ایک ایک چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی کہ کعبہ کے اندر کیا رکھا ہوا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو پوری معلومات دینے والے ہیں اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سب ہی کے لیے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی کعبہ شریف کا تواف کرنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اس ویڈیو کو جتنے بھی مسلمان دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی انہیں حج کرنا نصیب کرے آمین پیارے دوستو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں کیا پتہ کت کا لکھا ہوا آمین قبول ہو جائے تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اس دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں جو کعبہ شریف کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو کعبہ سوی عرب کے شہر مکہ میں مجود ہے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان چوبی سو گھنٹے کعبہ کا تواف کرتے ہیں دنیا کا ہر مسلمان کعبہ کو اپنا قبلہ تسلیم کرتے ہوئے اس کی طرف اپنا مو کر کے روزانہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور چودہ سو سالوں سے یعنی کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور سے یہ معاملہ لگتار جاری ہے خانہ کعبہ کے نام سے جانا جانے والا چھوٹا چکور گھر انچائی میں اسمان کو چومتی امارتوں کو ٹکر تو نہیں دے سکتا لیکن اس روح زمین کی سب سے پاک اور سب سے مقدس زمین ہے تاریخ اور انسانوں پر اس کا بہت گہرہ اثر ہے کعبہ مربع شکل میں ایک بڑے کمرے کی صورت میں نظر آتا ہے اس کی انچائی تقریباً پندرہ میٹر ہے اور اس کا کل آکار چھے سو ستائیس ورگ فیٹ میں بنا ہوا ہے اس کا اندرونی حصہ تیرہ بائی نو میٹر کا ہے جس سے لوگ تواف کرتے ہیں کعبہ کی چھت لکڑی کے تین مضبوط ستونوں پر ٹکی ہے ان ستونوں میں جو لکڑی کام میں لی ہوئی ہے وہ دنیا کی سب سے مضبوط لکڑیوں میں سے ایک لکڑی ہے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے لکڑی کی یہ تینوں پلار بنوائی تھی ان کو تیرہ سو پچار سال گزر چکے ہیں ان کا رنگ گہرہ بورا ہے لکڑی کے ہر پلر کی مٹائی چوالیس سینٹی میٹر ہے ان کے دونوں اطراف کعبہ شریف کی دیواریں بنی ہوئی ہیں کعبہ شریف میں ایک دروازہ ہے اس کے ٹھیک سامنے ایک محراب ہے یعنی کہ یہ محراب اس جگہ پر ہے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے اندر نماز ادا فرمائی تھی حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہو کعبے کے اندر تشریف لے جاتے تو دروازے سے سیدھے آگے کی جانب اتنا چلتے کہ سامنے والی دیوار تقریباً تین ہاتھ رہ جاتی تو وہ دیوار کی طرف کشت اور سامنے والی دیوار کی طرف رخ کر کے اپنی نماز ادا فرماتے وہ اسی جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے جہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں بتایا تھا دروازے کی دہنی طرف ایک جنہ ہے جو چھت کی طرف جاتا ہے اس کے ایک دروازہ ہے اس پر پردہ لٹکا رہتا ہے کعبہ کی دیواروں کے اندرونی حصو میں مضبوط اور خوبصورت سنگے مرمر لگایا گیا ہے اس پر نہائیت ہی دلکش نقش بنے ہوئے ہیں کعبہ کی اندرونی دیواروں اور چھت پر سبز پردے لٹکے ہوئے ہیں جن پر کلمہ تیبہ کے علاوہ سورہ عمران کی آیت نمبر 96 اور سورہ بکرہ کی آیت نمبر 44 لکھی ہوئی ہے پردے کا سائز 7.5 میٹر ہے کیونکہ یہ پردے کعبہ شریف کے اندر میں ہیں اس لیے ان پر گردو غبار نہیں لگتی ہے اس لیے ان پردوں کو تقریباً 3 سے 5 سال کی مدت کے بعد بدلا جاتا ہے کعبہ شریف کا اندرونی پردہ سب سے پہلے مکہ کے ایک آرخانے میں تیار کیا گیا تھا دوستو کعبہ کے اندر ایک صندوق بھی رکھا ہے جس کے اندر کعبہ کی کچھ ضروری چیزیں محفوظ ہیں کعبہ کا فرش سفید سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے کعبہ کی جو چھت ہے ایک اوپر اور ایک نیچے ان میں ایک سراخ بنایا گیا ہے جس میں شیشے کا ایک مضبوط ڈھکنا رکھا ہے جس سے کعبہ شریف کے اندر روشنی آتی ہے جب کعبہ کو گسل دیا جاتا ہے یا پھر غلاف بدلا جاتا ہے تو یہ ڈھکنا اٹھا دیا جاتا ہے پھر خانہ کعبہ کی اندرونی سیڑھیوں سے چڑھ کر اور سراخ سے گزر کر چھت پر جایا جاتا ہے تیرہ سو ستانوے ہجری سے پہلے یہ سیڑھی لکڑی کی ہوا کرتی تھی لیکن اس کے بعد ان لکڑیوں کی سیڑھیوں کو ہٹا کر ان کی جگہ پر مضبوط الیمونیم کی سیڑھیا بنائی گئی اور ان کی تعداد پچاس ہے کعبہ شریف کا دروازہ جس پر سونے کی تختیہ جار دے گئی ہے جن کی لاغت ایک کرو چونتیس لاکھ ریال ہے جبکہ دو سو اسی کلو گرام سونا اس لاغت کے علاوہ بھی لگا ہے یہ کام خالق بن عبداللہ کی ہدایت پر مکمل ہوا تھا کعبہ شریف کا اندرونی فرش سنگ مرمر کا ہے یہ بہت زیادہ سفید ہے کعبہ کے فرش میں سفید سنگ مرمر کے علاوہ دوسرے رنگ کے ٹکرے بھی فرش پر لگائے گئے ہیں یعنی کہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر کے ٹکرے سے بنا ہے اور سرخ رنگ کے ریشم کے پردوں سے ڈھاپا گیا ہے جس پر سفید رنگ سے عربی میں عبارت لکھی ہوئی ہے انہی پردوں نے کعبہ کی چھت کو بھی ڈھاپ رکھا ہے کعبہ شریف کے اندر آٹھ پرتھر بھی رکھے ہوئے ہیں جن پر خوبصورت عربی میں لکھائی کی گئی ہے کعبہ شریف کے اندر تین لکڑی کے پلار ہیں اتر جیسی چیزوں کو رکھنے کے لیے ایک طرف ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے چھتے سے لٹکتے دو لال ٹینوں کی طرح کے لیمپ ہیں کعبہ شریف کے اندر کوئی بھی الیکٹرک لائٹ نہیں لگی ہے اور نہ ہی کعبہ شریف میں کوئی کھٹکی بنی ہوئی ہے صرف کعبہ شریف کے اندر ایک دروازہ ہے جو سونے سے بنا ہوا ہے کعبہ کی اپری دیواریں پردوں سے ڈھکی ہوئی ہیں جن پر قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں دوستو شروع سے لے کر اب دا خانہ کعبہ کی تمیل لگ بھگ بارہ بار ہو چکی ہے لیکن ان میں پانچ لوگ سب سے مشہور ہیں سب سے پہلے کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ایک مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں کعبہ کو برانے کا حکم بھیجا اللہ کا حکم پا کر حضرت آدم علیہ السلام نے پہلی بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اس کا تواف کرو مگر اس کے ہزاروں سال بعد جب حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طفان آیا جس میں سب کچھ تہس نہس ہو گیا تھا اس طفان میں کعبہ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا تھا لیکن اس کی نیو باقی رہی پھر اللہ کے حکم سے دوسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ کو پھر سے تعمیر کیا تیسری بار اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قریش کے لوگوں نے مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک پینتی سال تھی ابھی نبوت کے علامے پانچ سال باقی تھے اس وقت تیسری بار خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہوا یہ کہ اس وقت خانہ کعبہ کو بنے کافی عرصہ بیٹھ چکا تھا کعبہ کی دیواروں میں درارہ آ گئی تھی بارش کی وجہ سے پانی کعبہ کے اندر بھر جاتا تھا یہ دیکھ کر اس وقت کے قبیلہ قریش کے تمام صداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ موجودہ کعبہ کو شہید کر کے پھر سے ایک نئی امارت بنا دی جائے اس وقت وہاں ابو عمر مکدومی کھڑے ہوئے اور قریش کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو تم کعبہ کی تمیر تو کر رہے ہو مگر کعبہ کو بنانے میں جو بھی پیسہ خرچ کیا جائے وہ صرف اور صرف حلال کے پیسے ہوں یعنی کہ کوئی سعود کا کاروپار کر کے یا جسم فروشی سے کمائے ہوئے پیسے شامل نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور کعبہ کو بنانے میں کوئی محروم نہ رہ جائے اس لیے سبی قبلوں میں کام برابر باندیا گیا اور کہہ دیا کہ فلان حصہ تمہارے حوالے ہے فلان حصہ کو تم تیار کرو اس کے بعد جب پرانی عمارت گرانے کا وقت آیا تو اس کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوا کسی کی بھی حمد نہ ہوئی کہ وہ قابے کو گرا سکے پھر ولید بن موویرہ ایک فوارہ لے کر کھڑے ہوئے اور اللہ سے کہا اے اللہ ہم صرف خیر اور بھلائی کی نیت لگتے ہیں یہ کہنے کے بعد حجر اسور سے یعنی کالے پتھر کی طرف سے گرانا شروع کر دیا یہ دیکھ کر مکہ والوں نے کہا کہ رات بھر انتظار کرو اگر ولید بن موویرہ پر کوئی آسمانی بلائی یا مسئیبت نازل ہوتی ہے تو پھر ہم خانہ کعبہ کو ویسا ہی پہلے جیسا کر دیں گے اور اگر انہیں کچھ نہیں ہوتا تو پھر ہم ولید کا ساتھ دے کر کعبہ کو نیت سیرے سے تعمیر کرنے میں مدد کریں گے دوستو اس کے بعد صبح ہوئی لوگوں نے دیکھا کہ ولید صحیح سلامت ہے یہ دیکھ کر مکہ کے لوگ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی ہمارے اس کام سے راضی ہے اس کے بعد خانہ کعبہ کو پھر سے تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا اور چھت کا کام بیچ میں یا دورا رہا گیا اس کے بعد عبداللہ بن ملک کے کہنے پر عزاز بن یوسف نے قریش کے بنائے ہوئے کعبہ کو شہید کیا اور پھر سے اسی جگہ کعبہ کو تعمیر کیا آج جس جگہ کعبہ کو دنیا دیکھ رہی ہے یہ کعبہ اس وقت کا ہی کعبہ ہے تو دوستو کیسے لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ایسی اسلامی اور معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ